مشتمل ہوتا ہے آپ احباب کے بہت سارے سوالات ہمارے پاس جمع ہوتے رہتے ہیں ہم ان کو وقتاً فوقتاً پروگرام میں شامل کرتے ہیں کاری صاحب کون سے آج کے سوالات موصول ہوئے؟ جی مفتی صاحب آج کا پہلا سوال ایک بھائی یہ پوچھتے ہیں کہ خجور کے ساتھ روزہ افطار کرنا سنت سے ثابت ہے شریعت متاہرہ کی روشنی میں یا پانی سے افطار کرنا ثابت ہے یا نمک سے افطار کرنا ثابت ہے رہنمائی فرما دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم روزہ افطار کرنا ہے جناب جو بھی چیز آپ کے پاس میسر ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی مبارک سنتوں سے یہ تمام چیزیں ملتی ہیں کریم آقا علیہ السلام نے خجور کے ساتھ بھی روزہ افطار فرمایا اور بعض دفعہ پانی کے گھونٹ کے ساتھ دودھ کے گھونٹ کے ساتھ بھی روزہ افطار فرمایا تو یہ تمام چیزیں خاص طور پہ آپ خجور کو مد نظر رکھیں عرب کے اندر چونکہ خجور کی فراوانی تھی اس وجہ سے اکثر اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خجور کے ساتھ روزہ افطار فرماتے بلکہ حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ تم میں سے جو بندہ کسی کا روزہ افطار کروائے تو اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو اور روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہمارے ہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم اپنا ثواب کسی کو کیوں دے خوہ بھئی اپنا ثواب نہیں جا رہا بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ثواب بڑھ کے دوسرے بندے کو بھی مل رہا ہے تو ایک دوسرے کا روزہ افطار کروانا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علی مردوان کو یہ تعلیمات ارشاد فرمائیں کہ ایک دوسرے کا روزہ افطار کروایا کرو کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ ہمارے پاس وہ تمام چیزیں تو موجود نہیں ہیں کہ ہم کسی کا روزہ افطار کروائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ تم میں سے اس کو بھی اتنا ثواب ملے گا جو کوئی خجور کے ایک خرمہ اس کو کہتے ہیں یا جو بھی تو شہارے کے ساتھ خجور کے ساتھ روزہ افطار کروا دے اگرچہ پانی کے گھونٹ کے ساتھ دودھ کے گھونٹ کے ساتھ بھی کسی نے روزہ افطار کروا دیا اس کو بھی اتنا ثواب ملے گا تو نیت میں ڈیپینڈ کرتا ہے اگر خوراک کی فراوانی ہے تو صرف افطار نہ کروائیں بلکہ جناب آپ اس کو پیٹ بھر کے کھانا کھلیں یہاں تک آتا ہے حدیث میں جس کا مفہوم ہے کہ جو بندہ کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے تو اتنی بڑی جو برکتیں مل رہی ہیں سعادتیں مل رہی ہیں تو اس سے کیوں جناب آپ کسی اور جانب رجوع کرتے ہیں صرف افطار نہ کروائیں بلکہ پیٹ بھر کے کسی کو کھانا کھلائیں اور یاد رکھیں حدیث کا منشاہ یہ ہے کہ جو چیزیں وقت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں زمانے کے ساتھ مثلا آج کے دور میں ایک مرہوب گزہ کسی کو اگر پیزا پسند ہے برگر پسند ہے شوارمہ پسند ہے تو آپ اس کو اس پر قیاس کریں گے کہ جو بھی عالی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں واللہ تعالیٰ آلم بسواب جی مفتی صاحب اگلا سوال ایک بھائی پوچھ رہے ہیں کہ رمضان میں کسی چیز کا حساب نہیں ہوتا اگر ہم رمضان سے پہلے کپڑے سلائی کر کے رکھ لیں اور رمضان میں پہن لیں تو اس کا حساب نہیں ہوگا مہربانی فرما کر اس کا جواب وٹس ایپ پر ہمیں سینڈ کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تو یہ یاد رکھیں جناب کہ ہم وٹس ایپ کے اوپر جواب نہیں دیتے جو بھی آپ کے سوالات ہوتے ہیں اکثر لوگ کہتے ہیں ہمارے سوالات کے جو جوابات ہیں ان کو آپ وٹس ایپ کر دیں تو وٹس ایپ نہیں کیا جاتا ہم اس کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ایک بندہ سوال پوچھتا ہے اور جواب کی وجہ سے کئی لوگوں کو فائدہ مل جاتا ہے تو یقیناً وہ بندہ جس نے سوال کیا تھا اس کو بھی اس میں سے ثواب ملے گا تو یہ اصل مقصد ہوتا ہے یاد رکھیں کہ رمضان المبارک میں جو چیز خلوص نیت کے ساتھ استعمال کی جائے امید کرتے ہیں کہ اس کا حساب نہیں ہوگا اگر آپ نے کوئی ایسا ہیلہ کر لیا کوئی کپڑے سلائی کروائے لیکن یاد رکھیں کہ ایک بندہ اگر حرام کو استعمال کرتا ہے تو اس حرام کو حلال کرنے کے لیے کوئی رمضان شریف میں استعمال کر لے تو وہ چیز حلال نہیں ہوگی جو چیز حرام ہے وہ حرام ہی ہوگی جائز کمائی میسیج کوئی کپڑے سلائی کروائے اور اس نیت کے ساتھ رکھ لیے کہ ہم اس کو رمضان المبارک میں پہنے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی امید کرتے ہیں کہ اس کا حساب نہیں ہوگا مہمان کے ساتھ جو بیٹھ کے کھانا کھایا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی بعض جگہوں پر آتا ہے کہ حساب نہیں ہوگا لیکن اگر نجائز طریقے سے کوئی چیز کمائی تو اس کا یقیناً حساب بھی ہوگا اور عذاب بھی ہوگا واللہ تعالیٰ آلم بسلام رمضان میں حساب نہیں ہوتا یہ احادیث سے ثابت ہے اگر کوئی فوت ہو جائے اس کا حساب بھی نہیں ہوتا یہ کپڑوں کا حساب بھی نہیں ہوگا دیکھیں کہ جو چیز بھی ایک خلوص نیت کے ساتھ آپ نے استعمال کی کسی کے اوپر اس کو خرچ کیا آپ نے اوپر خرچ کیا جائز طریقے سے عبادت کی غرض سے تو اس کا حساب امید کرتے ہیں کہ نہیں ہوگا ہم کوئی اس کے اوپر واضح طور پر تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہوگا لیکن جو آثار ملتے ہیں یہی یہ بات یاد رکھیں کہ رمضان المبارک میں جو بندہ فوت ہو جاتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ اس کا حساب نہیں ہوگا لیکن حساب کب تک نہیں ہوگا رمضان المبارک تک حساب نہیں ہوگا اس کے بعد جناب اس سے حساب لیا جائے گا اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ کوئی بندہ اگر کوئی حرام کام کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا اور ہم کہیں جناب بالکل اس کا خاتہ صاف ہو گیا ایسی بات نہیں ہے رمضان المبارک تک اس کا حساب نہیں ہوتا اس کے بعد بہرحال اس سے حساب لیا جاتا ہے واللہ تعالی آلم بس سواب جی مفتی صاحب اگلا سوال ہمیں وائس نوٹ میں موصول ہوا ہے میں پلے کرتا ہوں السلام علیکم میرا نام محمد حمزہ ہے میں زلہ منڈی بہاودین شہر علم سے بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ کسی ناپاک چیز کو ٹچ کرنے سے کیا وہ زوٹوٹ جاتا ہے یا پھر گلیوں سے گزرت ہوئے اگر ناپاک کی چڑھ پاؤں کے ساتھ لگ جائے تو پاؤں ہی دونے پڑیں گے یا وضو دوبارہ کرنا پڑے گا مفتی صاحب محمد حمزہ زلہ منڈی بہاودین سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کسی ناپاک چیز کو ٹچ کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں اسی طرح سے کیچڑ سے گزرتے ہوئے اگر پاؤں پر کیچڑ لگ گیا اس سے وضو دوبارہ کرنا پڑے گا یا نہیں یہ بتا دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم وضو کے ٹوٹنے کے لیے وہی اشیاء ہیں جناب جن کا تذکرہ کیا جا چکا ہے متعدد بار پروگرام کے اندر ہم نے اس کو شامل کیا ہے کہ سبی لین سے یعنی جو دو رستے ہیں ان میں سے اگر کوئی چیز خارج ہو تو ایسی صورتحال کے اندر وضو ٹوٹ جاتا ہے اشاب کیا کسی نے یا ہوا کا اخراج ہوا علا حاضر کے آس خون بہ نکلا یا اتنی مو بھر کے کسی کو کہہ آئی تو ایسی صورتحال کے اندر لیکن آپ نے اصول یہی یاد رکھنا ہے کہ سبی لین یعنی دونوں رستوں میں سے جو پشاب پخانہ کے رستے ہوتے ہیں ان میں سے اگر کسی چیز کا اخراج ہو تو وضو کو توڑ دیتا ہے اسی طرح اگر خون اتنا بہ نکلا کہ جو سمجھیں کہ بہنے والا خون تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کہیں جن آپ کسی چیز کو ہاتھ لگا لیا ناپاک چیز تھی وضو نہیں ٹوٹے گا اگر نجاست حقیقی جسم کے اوپر لگی ہو تو صرف اس کو دھولیں آپ وضو آپ کا فاسد نہیں ہوا آپ نے فرمایا کہ خون بہنے والا تو کتنا خون بہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے بس اتنا آپ سمجھیں کہ جب ایک تو ہے نا کہ کسی جگہ سے اللہ نہ کرے کسی کو زخم لگے خون اگر نکلا صرف اسی جگہ پر ٹھہرا رہا تو وضو فاسد نہیں ہوگا لیکن اگر وہ بہ نکلا یعنی سیلان اس کے اندر آ گیا بہاؤ آ گیا تو ایسی صورتحال کے اندر وضو ٹوٹ جائے گا یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ایک بندہ اگر اس حال میں سویا کہ اس کے اوپر غنودگی تاری ہو گئی جسم کے آزاد ڈھیلے پڑ گئے تو ایسی صورتحال کے اندر وضو ٹوٹ جائے گا وضو کے ٹوٹنے کا سبب نہیں